محترم عدیل احمد صاحب لاہور السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا مرد خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس میں کچھ مختلف ہیں جو مختصر میں ارز کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کانوں کے لوہ تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی بلکہ کندے تک اٹھائیں گی خواتین جو ہیں وہ ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندیں گی بلکہ اپنے سینے پر ہاتھ باندیں گی مرد جب رکو کرتا ہے تو اس کو رکو میں پیٹ کو سیدھا کرنا چاہیے کہ پانی کا پیالہ بھی اس کی پشت پر رکھ دیا جائے تو گویا پانی نہ چھلکے جبکہ خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکو میں صرف اتنا جھکے کہ اس کے گھٹنا تک ہاتھ لگ جائے اور اسی طریقے سے جب خاتون سجدہ کرے تو سجدہ زمین سے چپک کر اس طرح کرے کہ دونوں پہروں کو دہنی جانب نکال کر اور کونیاں پیٹ وغیرہ ران سے لگا کر زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے جبکہ مرد کو پیر کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلے کی جانب لگانا چاہے اور یہ کہ اپنے پیٹ کو اوپر رکھنا چاہیے کہ کوئی بکری کا بچہ بھی نیسے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے اور اپنی کلائیوں کو بھی جدہ رکھنا چاہیے تو اس طریقے سے زمین سے چپک کر خواتین جو ہیں وہ سجدہ کریں گی دونوں پہر دہنی جانب نکال کر اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ مرد کے اور عورت کے سطر عورت میں فرق ہے یعنی مرد جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے سطر عورت جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک ہے جبکہ خاتون کو اپنی پلیاں بھی چھپانی ہوں گی کلائیاں بھی چھپانی ہوگی بالوں کو بھی چھپانا ہوگا گردن اور گلے کو بھی چھپانا ہوگا جس کی تفصیم ہماری یہاں کتوب فقہ میں موجود اگر آپ آسان طریقے سے دیکھنا چاہیں تو نماز کے شرائط میں سطر عورت کی تفصیل میں آپ کو خواتین سے مطالق پردے کے احکامات بہاری شریعت میں آپ کو مل جائیں گے آپ ان کا مطالعہ فرما دیجئے مختصر ہم نے ذکر کر دیا اور یہ کہ خواتین جماعت کے ساتھ نماز پرنے سے بہتر ہے کہ وہ نماز گھر میں ادا کریں یہ وہ باتیں ہیں جس میں خواتین مردوں سے نماز پرنے میں جوتے ہیں